اسلام علیکم کیا آپ لوگ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے ویلکم ٹو دہ شو کچھ ڈیزرٹس ایسے ہوتے ہیں جو میرا خیال میں زمانوں سے چلے آرہے ہیں اور ابھی تک ان کا جو لیول ہے ڈیزرٹ کا وہ آن دہ ٹاپ ہے اور کچھ ڈیزرٹ ایسے ہیں جو ہمارے پاکستانی ٹیسٹ کے حساب سے پلس پاکستانی کھانوں کے حساب سے بہت سارے ڈیزرٹس ہیں لیکن وہ کچھ ڈیزرٹس ایسے ہیں جو پاکستانی کھانوں کے ساتھ ان کی کمبلیشن بہت اچھی ہے ابھی تک دعوتوں میں شادی بیا میں اور کم سے کب میرے گھر میں دعوت ہوتی تو میری سب سے پہلی پریفرنس وہی ڈیزرٹ ہوتا ہے اس کے نام ہے کریم کیرمل اور یہ بیسیکلی اس کو ایک پڈنگ بھی کہتے ہیں اور بہت ہی مزے کی اور پاکستانی کھانوں کے ساتھ اس کے کمبلیشن کڑائی بنایا ہے بریانی بنایا ہے کوئی بیٹش بنایا ہے اس کے ساتھ جاتی ہے ساتھ میں ایزرٹس بنا سکتے ہیں بہت مزے کی ہے اور جو ہمیشہ میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں کہ اوریجنل جو پرانی ریسیپیز ہیں یا جو اچھی ریسیپیز ہیں وہ بہت کم اجزاء سے بنتی ہیں اور یہ ڈش اس کی مثال ہے کہ بڑی سمپل ڈش ٹریس کے پارڈیوی سے بہت مزے کی سو کریم کیرمل بنا رہے ہیں ساتھ میں ہم دال ماش فرائے دالوں میں سب سے مشہور جو دال پاکستان میں کھائے جاتی ہے دال ماش اور اس کی ریسیپی ہے کھڑے مسالے والی ہے وہ گریو والی تینی ہے ساتھ میں ہم آئس کریم ملک شیک بنائیں گے اور وہ بنائیں گے سمر رس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے کریم کیرمل کی ریسیپی کو اور کریم کیرمل کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چینی لے لی اور اس میں ہم نے بنانا ہے اس کا شیرہ کریمل جو بیسکلی برن شگر جو ہوتی ہے اس میں میں نے چینی لے لی تقریباً ڈیڑھ کپ اور اس کے بعد اس میں میں بہت تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے ذہن میں رکھے گا تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون اس سے زیادہ نہیں بس اس کے بعد ہم نے چھولا اس کا آہستہ رکھنا ہے دیمی آنج پہ اور یہ آہستہ آہستہ ملٹ ہوگی اس کے ساتھ ہوتا ہے کیا ہے جب یہ کیرملا بناتے ہیں تو عموماً بہت سارے لوگوں کو شکایت کی ہوتی ہے کہ پتھر آ جاتا ہے جیسی اب یہ آپ نے ملٹ کیا تھوڑا ملٹ ہونا شروع ایک دم پتھر آ جاتا ہے جب پتھر آ جائے اس کی آج بلکل دیمی کر دیں اور بلکل دیمی ہونے کے بعد آہستہ آہستہ واپس ملٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس سے گھبرانی کی ضرورت ہے اس میں پانی بہت زیادہ شامل نہیں کرنا ہے اور بلکل کم پانی اگر شامل کریں گے وہ بیس طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم تقریباً اتنی چینی میں ایک ٹیبل سپون پانی شامل کرتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سے رسکی ہوتا ہے اور اس کا کرر کنٹرول کرنا تھوڑا پروفیشنل ہاتھ مانگتا ہے یہ بیس طریقہ ہے کہ چار پانچ کھانے کے چمچ آپ نے چینی میں پانی شامل کیا یہ دیکھیں جیسی اس کو اب یہ شور شرابہ شروع ہو گیا اس کا اب اس کو چھوٹے چولے پر شفٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم دیمی آنچو پکائیں گے جب تے کہ یہ شگر ملٹ نہیں ہوتا اچھے اس کو میں چھوٹی ڈیشز میں بنا رہا ہوں آپ اس کو بڑی ڈیشز میں بنا سکتے ہیں یہ ریمیکنڈ ڈیشز ہیں اور اس وجہ میں بنا رہا ہوں کہ ہمارا چکے کوکنگ ٹائم اس کا لمبا ہو جائے گا اگر بڑی ڈیش میں بناتا ہے تو پھر اس کو بنا کے نکال کے آپ کو سف بھی کر کے دکھانا ہے سو میک شور کہ اس کو بر چھوٹی ڈیشز میں بنایں سو سب سے پہلے اس کا ایک سیدھا حصول ذہن میں رکھے گا یہ مجھے ایسا بالکل یاد ہو گیا جس طرح مطلب بہت ساری ریسیپیز ایسی ہیں جن کے کونٹیٹیز آپ کو اگزیکٹلی یاد نہیں رہتی لیکن اس کی سو فیصد یاد ہے آٹھ انڈے ایک لیٹر دودھ ایک پیکٹ کریم اور ساتھ میں دو سو پچیس گرام چینی اور ایک کھانے کا چمچ وینی لائسنس یہ اس کا سٹینڈرڈ رول ہے کہیں بھی پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے اس کی ریسیپی سیم ہی ہوگی کرمل کی سو یہ آٹھ انڈے لیے یہ ہم نے یہاں پہ شامل کر دیئے چینی اگزیکٹلی دو سو پچیس گرام رکھنی ہے ذہن میں رکھے گا جو کرمل بن رہا ہے اس کی بھی چینی شامل ہوگی تو بہت زیادہ ملتھا نہ ہو جائیے اس میں ہم نے دو سو پچیس گرام چینی اور ساتھ میں ایک کھانے کا چمچ وینی لائسنس اب آج جاتے ہیں ہماری اس ڈش کی مین پروڈک کی طرف جو اس میں ہم استعمال کرنا ہے اور اس میں ہم یوز کر رہے ہیں آلپرز کریم اور آلپرز ملک یہ پیکٹ میں نے لے لیا اور اس کو کھول کے تقریبا 200 امیل اس میں کریم ہوتی ہے یہ ہم نے کریم لے لی اور اس کو کٹ کے یہ آگئے ہماری آلپرز کی تھک کریم اچھا اس کی تکنس بڑی زبردست ہے بازار میں اور بھی کریمز آویلیبل ہیں لیکن جو اس کی تکنس آپ کو میں دکھا رہا ہوں نتھنگ لائک اٹھ انٹس ہندر پرسنٹ بیری کریم سو ٹیس کے پونڈ ڈیوی سے اس کا کمبینیشن بہت اچھا ہے جو سے بھی ڈیزرٹ آپ اس میں استعمال کریں گے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے ساتھ میں ہم نے ایک لیٹر آلپرز کا دودھ استعمال کرنا ہے یہ آگیا اور یہ دونوں چیزیں اس میں شامل کرنے کے بعد بس اس کو باب نے آہستہ اس تک کر کے مکس کرنا ہے اون میں نے پہلے سے آن کر کے رکھا ہوا ڈائیسو ڈگری پہ اور دوسری چیز بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس کو پکائیں گے کیسے دودھ اس میں شامل کرتی ہم نے آلپرز یہاں پہ چینی آپ نے دیکھتے رہنا یہ دیکھیں جیسی اس میں شور شرابہ شروع ہو جائے گا اس کی آنچ آپ نے تھوڑی سی دیمی رکھنی ہے یہ بڑا کیرفل رکھنا ہے اس کو طریقہ کار سے پکانا ہے اس کی وجہ یہ کہ اگر کرمل بہت ڈائرک ہو گیا تو پھر یہ اس کو ٹیسٹ تھوڑا کڑوا آتا ہے موسلی سو میک شور کہ اس کا کلر جو ہے بڑا کنٹرول میں رہ اور سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ ایک سائٹ سے کلر آنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ نے کیرمل پکایا ہو تو یہ کئی سائٹ سے زیادہ کلر آنا شروع ہو جاتا ہے کئی سے کم ہوتا ہے تو اس کو بھی بیلنس کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلا کام تو ابھی چینی اس میں رکھی ہوئی اچھے اس میں اور چیز اس میں چمچ نہیں چلانا بہت سارے لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں جیسی چمچ چلانے پتھر آ جائے گا بلکل سلاپ ٹائپ کی بن جائے گی اس کو پھر ملٹ کرنے کے ٹائم بہت لمبا لگ جاتا ہے اور اس میں پھر کرمل کا کلر کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو میں شور کچکو بھی ہم چھڑے نہیں ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور یہ آرام سے ہم نے یہ جو چیزیں مکس کی ہیں جس میں آٹھ ازرد انڈے ایک لیٹر آلپرس ملک اور ایک ٹاکٹ ہنڈر پرسنٹ ڈیری اور ساتھ میں دو سو پچیس کلام چینی ایک ٹیبل سپون ہم نے آرام سچی طریقے سے مکس کرنا ہے بہت زیادہ مکس بھی نہیں کرنا ہے بہت زیادہ کرنا ہے کہ انڈے اور کریم اور دور اور چینی خاص طور پر چینی اس میں گھولنا بہت ضروری ہے تو اس کو آہستہ آہستہ کر کے مکس کرتے جائیں گے جیسی مکس ہمارا رہا رہیڈ ہوگا اس کا بیکنگ ٹائم میرے آون میں جو چھوٹی ڈشیں ہمیں استعمال کریں یہ تقریباً بیس سے پچیس منٹ لگیں گے اور اس کو فوری طور پر آپ نکال نہیں سکتے اس کو آپ نے تھوڑی دیر ٹھنڈا کرنا ہو اور فوری طور پر نکالا تو یہ سارا ٹوٹ جاتا ہے بڑا نازک ہوتا ہے اس کا کوکنگ کا پکنے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ فیلال چینی جو ہے یہ پکڑی ہے اندر میری ٹائم واپس آتے ہیں جب تک اس کو مکس کر رہے ہیں اور بچی ہو گیا مکس اس کو مزید مکس نہیں کرنا ہے ہم سی ویٹ کر رہے ہیں یہ کیرامل تیار ہو جائے ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں ہو سکتا ہے بریک کے دوران ہی کیرامل کا کلر آ جائے تو ہم نے پھر اتنا ویٹ نہیں کرنا ہے کہ اگر اس کو ہم نے ویٹ کیا تو یہ پکھتا جائے گا اور یہ بالکل کالا ہو جائے گا ہم اس کو پھر ڈشز میں ڈالیں گے ایک چھوٹی سی بریک سے آپس آتے ہی سارٹ کریں کریں جائے گا کریں کیرامل اجزا دودھ ایک لٹر چینی دو سو پچیس گرام انڈے آٹھ دد ونیلہ ایسنس ایک کھانے کا چمچہ کریں ایک پکٹ کرمل کے لیے چینی دو سو گرام پانی چار کھانے کے چمچے لے جیو آپس آگئے کافی رش لگ گیا ہے ابھی آپ کو وجہ بتاتے ہیں اس کی اچھا یہاں پہ ایک اور چیز امپورٹنٹ اپشنل ہے نوٹا ماسٹ اس کیرمل کو میں ہلکا سا تھوڑا سا اس میں زردہ فوٹ کلر ڈالوں گا اس کا کلر مجھے تھوڑا سا ذرا مزے کا لگتا ہے ویسے دیسی انڈوں کے ساتھ بنائیں گے تو پھر آپ کو بالکل ضرورت نہیں پڑے گی یا سیزن میں جو آتے ہیں آج کل وہ انڈے جس میں تھوڑا زرن کی زردی کافی پیلی ہوتی ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس انڈے بالکل سفید رنکے ہیں تو پھر اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہلک آسا اس میں زردے کلر مکس کر دیں پکنے کے بعد یہ کلر بہت خوبصورت آتا ہے مکس کیا اس کو اچھا اس کو اس وقت تک اپنی ان چیزوں کو مکس کرنا ہے جب تک اس میں چینی نہ کھنج جائے چینی ہمیشہ اس میں عمومن نیچے رہ جاتی ہے یہ لے جیے میرا کریمل بھی تیار ہو گیا اور آپ کو دکھا دیں دیکھیں یہ تھوڑا سی اس میں ڈالا اور کلر میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کلر اس کا زیادہ کلر ہو گیا تو پھر یہ بہت ڈارک ہو جاتا ہے کھانے میں بھی تھوڑا سی اس کا ہلکا سا کڑوا ٹیسٹ آتا ہے جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا یہ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالیں گے اور بہت گرم میں ذہن میں رکھے گا اس سے ہاتھ جل گیا نا تو بس پھر سمجھ لیں کہ لائیو جنگل آلہ ہو جائے گی بہت شدید گرم ہوتا ہے اس کو بہت اعتیاد سے اگر آپ نے پہلے کبھی کیرمل استعمال نہیں کیا تو جو بھی استعمال کریں اس کی لئے کوشش کریں کہ اس کو بالکل دور رکھیں بچے خاص طور پر اگر کچن میں اس کو ہاتھ نہ لگائیں اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ بس یہ آگئے ہمارے ریمکن ریڈی اب میں آپ کو اس کا کلر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا ایسا لائٹ کلر آنا چاہیے بلکل یہ دیکھیں یہ یہ صحیح کیرمل کلر ہے زیادہ کلر ہو گیا تو پھر یہ کڑوا بھی ہو جائے گا اور دکھنے میں بھی اس کا کلر مزے کرنی آتا اچھے اس کو جیسی کیرمل آپ نے اس میں ڈالا اس کے بعد تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دیں تھوڑے دیر کے سیٹل ہونے دیں یہ فوراں جلدی جمنا شروع ہو جاتا ہے اون ہم نے پہلے سے آن کر کے رکھا ہوا ہے اچھے دوسرا کام سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ اس کو پکانے کا جو طریقہ ہے اس کو بولتے ہیں بین میری یہ فرنچ ٹرم ہے اور یہ بیسیکلی اس کے اندر ان ڈشیس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے پھر یہ ڈشیں اس کے اندر یہ اس طرح کی آجیں گی اور اس کے اندر پھر ہم بھی یہ کیرامل کا مکس ڈالیں گے کیرامل کا مکس دوبارہ آپ کو بتا دوں سٹینڈڈ ڈول آٹھ ہنڈے ایک لیٹر آلپر ملک ایک پیکٹ ہنڈر پرسنٹ ڈیری آلپر سکریم دو سو پچیس گرام چینی ایک کھانے کا چمچ اس میں ہم نے وینل ایسنس شامل کیا اور تھوڑا سا میں نے زردے کرر شامل کر دیا اگر اپسنل این ناوٹا ماسٹ یہ دیکھیں کیرامل بس جمنا شروع ہو گیا تھوڑا سا سٹ اور ہو جائے اس کے بعد ہم نے پھر اس میں مکس ڈال دینا ہے پانی میں نے پہلے سے گرم کر کے رکھا ہوا ہے اول پہلے سے آن کر کے رکھا ہوا ہے اور بیکنگ ٹائم اس کا اپروکسیمیٹل چھوٹی ڈشیں اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اور پھر یہ پکا کے نکال کے ہم نے فل تھنڈی کرنی ہے پھر نکالیں گے کبھی بھی گرم نہ نکالیے گا یہ جیسی اس کو نکالیں گے اس اب ٹوٹ جائے گے اس کو بالکل چلد پراپر جیسے کو بہتے ہیں چلد جب تک ویسی نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے اس کو اس دیشز میں سے کیرامل کو نہیں نکالنا ہے تھوڑا سا جیسی کیرامل سیٹ ہو گیا بس اس کے بعد ہم نے یہ پانی ڈال دی ہے اس میں خوب گرم پانی اچھا بہت پانی نہیں ڈالنا ہے پہلے میں تھوڑا پانی اس میں ڈال کے آپ کو لیویل بتاتے ہیں سب سے پہلے اس میں پانی شامل کیا اور اب یہ آگئی ہماری دیشز اور اس میں ہم نے اب کیرامل کی فیلنگ ڈال دیں یہ بس یہ کر کے نکالتے ہیں اچھے یہ نورمل یہ سنگل پورشنز ہے چھوٹا پورشن اور اگر بڑا پورشن لینا ہے یہ بھی سنگل پورشن ہی ہے لیکن تھوڑا سا بڑا اور اگر آپ اس کی مخصوص ڈشیں آتی ہیں رنگ ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ اگر فیملی میں دعوت ہے بڑی لیکن مجھے یہ چھوٹے پورشن اس کے بڑے اچھے لگتے ہیں پرزنٹیشن کے پانی او وی سے بڑے خوبصورت لگتے ہیں میں پریفر کرتا ہوں کہ چھوٹے پورشن اگر آپ کے پاس اس طرح کی ڈشز ہوں تو زیادہ اچھے رزلٹ آتا ہے دیکھنے میں بھی اچھی آتی ہیں اور پرزنٹیشن کے پانی او وی سے بھی اچھی ہیں اور دوسرا سنگل پورشن ہے تو ہر ایک شخص کے سامنے آپ ایک پورشن رکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور فیل کریں گے اور اس کے بعد یہ چلا جائے گا فوری طور پی آون میں ٹو بی بیکڈ چھوٹی والی ڈشز پندرہ سے بی سمنٹ اور بڑی والی میں رکھا میں پچھے سمنٹ میکسیمم اس کے بعد یہ آگیا ہے یہ پوری ڈش اٹھائی پانی کا لیول اب میں نے چیک کر لیا میرے ساپ سے پانی کا لیول کم ہے تو اس میں ہم اور ڈال دیں گے اس میں بھی اور ڈال دیں گے لیکن گرم پانی ہونے چاہیے زہن میں رکھے گا تو یہ بہتر طریقے سے بنتا ہے اس کے بعد یہ ڈشز بڑی والی اس میں رکھ دیں اور چھوٹی والی یہاں باس پانی کا لیول چیک کر لیں یہ تقریباً ڈش سے کوئی آدھا انچ سے تقریباً آدھا انچے نیچے بہت زیادہ پانی اگر ہوگا تو یہ پانی تھوڑا سا ہو سکتا ہے اوبل پڑے اور یہ اندر ڈشز میں جا سکتا ہے تو میک شور کہ پانی کا لیول اس سے اوپر نہ ہو اس کے بعد اون کا دروازہ کھولیں اور بڑی اتیاد سے اس کو لے کی جانا ہوگا کیونکہ کھولتا ہوا گرم پانی ہے اور اس سے ہاتھ جل سکتا ہے تو میک شور کہ بہت آرام سے چلے جی یہ کام ہو گیا پورا ہمارا کریم کریم کا یہ دے جی بند اور میرے حساب سے بھی ہم نے چھے بنائے اسی تقریباً تین اور بن جائیں گے ایک لیٹر میں ایک لیٹر آپ طور پر تقریباً چار سے پانچ لوگوں کی لیے کافی ہوتا ہے کریم میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا فارمولا ذہن میں رکھے گا جو کونٹیٹیز ہم نے ڈالی ہیں ایک لیٹر آپ پر ملک ہے ایک لیٹر آپ پر ملک ہے ایک لیٹر آپ پکٹ یعنی 200 مل آپ پر سکریم ہے اور ساتھ میں آٹھ انڈے اور دھائی سوا دو سو گرام چینی اور ایک کھانے کا چمچ اس میں وینیلا ایسنس ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آتے ہیں یہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہم نے اسے ویٹ کرنا ہے اون میں جیسی ریڈی ہو کے نکلے گا اس کو طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے کب کس ٹائم یہ ریڈی ہوا کب نکالنا ہے اس کے بعد ہم ماناتے ہیں ہماری دال ماشفر آئے کریم کیرامل اجزا دودھ ایک لٹر چینی دو سو پچیس گرام انڈے آٹھ دت وینیلا ایسنس ایک کھانے کا چمچہ کریم ایک پکٹ کیرامل کے لیے چینی دو سو گرام پانی چار کھانے کے چمچے لے جی واپس آگئے اور کریم کیرامل یہاں پہ بن رہا ہے اگین بہت سارے لوگ اس کو ایک پوڈنگ بھی کہتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایک پوڈنگ یہ ہے انٹرنیشنل نام اس کا کریم کیرامل ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ کو تھوڑے سی بریف دے دیں ہم نے بیسیکلی ایک لٹر دودھ ایک پیکٹ اولپرس کی کریم جس میں دو سو ایمل کریم ہوتی ہے دو سو پچیس گرام چینی زہن میں رکھے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے لوگ گھر میں جب اس کو بناتے ہیں یا ایک پاو چینی سمجھ لیں ایک پاو چینی بھی پچیس گرام زہن میں رکھے گا نہ ہی ڈالیں تو بہتر ہے دو سو پچیس گرام تقریباً ایک پاو بنتا ہے لیکن ایک پاو سے تھوڑا سکم ہے یہ چینی کا جو تناسب ہے اگر یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا تو پھر یہ بہت میٹھا ہو جائے گا کھانے کا قابل مطلب وہ مزہ نہیں آگا آپ کو کرمک لگا اور اس میں ہم نے ایک کھانے کے چمچ وینیلا ایسس ڈالا ہے اور آٹھ عدد انڈے ہیں یہ ذہن میں رکھے گا اس کا فکس فورمولا ہے کہیں لکھ لیجئے آپ کا بالکل انشاءاللہ جب کرمک بنے گا بہترین بنے گا اور اس کے بعد ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کیا پھینٹنا نہیں ہے جھاگ نہیں بننا چاہیے جھاگ اگر بن گیا ہے تو اس کو تھوڑا چمچ وغیرہ سے اس کو لیول کر لیں کرمل بنایا کرمل کا جو کلر بہت امپورٹنٹ ہے بہت کالا نہ ہو جائے چینی زیادہ نہ جل جائے بول میں ڈالی اس میں دود ڈالا گرم پانی میں اس کو رکھ دیا آون ہمارا آون ہے دوسری ایک اور چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے جب یہاں پہ ابھی ہم نے رکھا ہے فلال گرم پانی ڈالاواتا اگر پانی اس میں اوبلنا شروع ہو جائے پھر آپ اس کا ٹیمپرچر ڈروپ کر دی جائے گا فلال میں نے اس کو دائی سو ڈگری پر رکھا ہوا ہے لیکن جو جس ڈش میں ہم نے اس کو پانی میں رکھا ہوا ہے اس کا پانی اگر اوبل رہا ہے تو پھر اس کا ٹیمپرچر کم کر دی جائے اس میں اور یشو اتنا نہیں ہے پانی اگر زیادہ اوبل رہا ہے ایک تو ڈش کے اندر جانے کے سم ٹائم چانسز ہوتے ہیں ہم نے اس کا پانی کا لیول لیچے رکھا ہے تو یہ پروبیم نہیں ہوگا لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے جب کرمل نکل کے آتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بولبولے آپ کو نظر آئیں گے جو دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے کرمل کا کمال یہ کہ بلککو سمودھ جب یہ نکلے تو سیڈوں میں سے کہیں پہ بھی اس میں بولبولے نہ ہو تو ہم بھی یہاں پہ دیکھیں گے پانی ہم نے ڈالا ہوا اس میں اور میں یہاں پہ فیلال دیکھ رہا ہوں ابھی کوئی ایسی موومنٹ نہیں ہے یہ پانی میں تو ہم بلکک سیف ہیں اور جلدی پک جائے گے کیونک چھوٹے لیچے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں دال ماش فرائے دال کی بہت ساری ریسیپیز پاکستان میں کھائی جاتی ہیں پسند کی جاتی ہیں دال ماش سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اچھا میں دالوں میں مجھے دال ماش واحد دالتی یہ بلکل نہیں پسندی مطلب کھاتے تھے کبھی کبار بہت رہنے سال میں دو مرتبہ لیکن پھر ایک دو جگہ کھائی اور بہت مزیگی جو آج ریسی بھی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اسی سٹائل کی میں نے یہاں پہ کراچی میں کسی جگہ پہ کھائی اور پھر میں اس دال کا دیوانہ ہوگیا واقعی بہت مزیگی ہے سب سے پہلے یہاں پہ ہم ایک کپ کوکنگ آئل لیں گے اچھا ایک اور چیزہن میں رکھے گا اس دال میں یہ دال بھی اسی جس طرح سپنچ جتنا تیل اس میں ڈالتے جائیں گے غیب ہو جائے گا یہ جو دال میں نے کھائی تھی اس میں مطلب پلیٹ ایسی ٹیڈی کر کے میں نے رکھی کہ اس میں سے گی بے کے نکل جائے تو کتنی کتنا گی ڈالا ہوگا اور یہ بہت مرقن ہو جاتی ہے سہت کی حوالے سے بہت فائدہ مندے دال گوڈ فائبر اور اور آل ٹیز کے ساب سے بھی لیکن اس میں تیل کا بھیدرہ استعمال کرتے جائیں گے آپ کو پتہ نہیں لگے اس کا بیس طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کی جو تری کچھ لوگوں کو اوپر چاہیے تھے اس کا کیسے حل نکالیں سب سے پہلے ہم نے اوئل لیا اس کے بعد آگیا اس نے کھیاس چاپ کیا اور اس کو کرے میں دال ہمارے پاس بوائلڈ ہے ٹھیک ہے نا اوبلیوی دال ہے آدھائک لوگ سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے اور دال بیس طریقہ یہی کہ اس کو آپ اوبال کے رکھ لیں اور اس کا پانی نکال لیں عموماً گیس کے ساتھ اس کے ساتھ جو دالوں کے ساتھ جو فلیٹولنس کا یا گیسز کا جو لوگ بہت سارے شکایت کرتے بہت سارے لوگ اس کا اشیو ہوتا ہے یعنی عام طور پر فلیٹولنس پیدا کرتا ہے یہ وہ بلکل نہیں کرے گا سب سے پہلے یہاں پہ پیاس ٹھائے کریں اور تیل تری ذہن میں رکھے گا جتنا تیل ابھی ہم نے ایک کپ ڈالا ہے اس دال میں میں شرچ کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں میں تین کپ آئل بھی ڈال دوں گا یہ دال جب پکے نکلے گی تو آپ کہیں گے آئل کھاں گیا اس میں ہمارے کھانوں میں عام طور پر یہ بہت سارے جس طرح دالیں ساری چنے کی دال ماش کی دال مونگ کی دال یہ ساری کی ساری دالیں بہت تیل پیتی ہیں سبجیوں میں بھنڈی بیگن آلو یہ ساری ایسی سبجیوں جو بہت زیادہ تیل جذب کرتی ہیں لہٰذا اس کا بھی آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ زیادہ تیل اگر نہیں استعمال کرنا اس کا بیس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کم تیل میں پکائیں اور پھر اس کے اوپر تھوڑا سا تڑکہ دے کے تیل اوپر سے ڈال دیں یہ بیس طریقہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو تیل دیکھیں بہت سارے لوگوں یہ روکھی دال دے کے تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے پاکستان میں کہہ رہی ہے اس میں تریقہ ہے اور تب تک تری نہیں آیتی تو ان کو لگتا ہے کہ اس میں ٹیسٹ نہیں آئے گا سو اس کا بھی ہم نے آپ کو حلبی تھوڑی در میں دینا ہے سب سے پہلے پیاس فرائے کر رہے ہیں اور اس میں مزید چیزیں آچھا ہے ایک چیز میں جو مجھے بہت ٹیسٹ کا پسند ہے وہ ہے کڑی پتہ اگر جب بھی میں استعمال کرتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ جو کراچی میں نہیں رہتے وہ کہتے ہیں کہاں سے ملے گا لیکن لاہور اسلام آباد میں مل رہا آج کل وہ بڑا چھوکتا ہے بہت مزید کا اس کا ذائقہ ہے میں عام طور پر مجھے اس کا فلیور بہت پسند ہے اور یہ گھر میں چھوٹا سا جھاڑ بنا کے اگالے اگالے رکھ لیں اور یہ آرام صاحب کا پورا سال چلتا ہے اس کا کوئی سیزن نہیں میرے خرم میں شاید آگست سپٹیمبر میں اس کے تھوڑے پتے گرتے ہیں پھر واپس سیٹ ہو جاتا ہے اور دکھنے میں بھی خوبصورت جھاڑ ہے کھانوں میں بہت سارے دالوں میں خاص طور پر اس کا کومبینیشن اس کا ذائقہ بہت چھاتا ہے سو یہ سب سے پہلے پیاس فرائے کریں اچھا ہمارا جو نیا شمارہ ہے مسالہ ٹی وی کا ہماری سیونٹینٹھ اینورسری کا ایڈیشن یہ آگے بڑا زبردست یہ اس فنکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ٹرانسمیشن چلیتی لائف سب کے سب اس میں موجود تھے سارے کے سارے کی پوری مسالہ کی ہسٹری یہ تصویر ہے سارے ہماری میری بیچ میں تصویر ہیں سب کی ہیں سارے بیسیکلی ہے سارے ایوینٹ کی اور بڑا انٹرسٹنگ شمارہ ہے میرے حال میں ہر ایک کے پاس ہونے چاہیے یادگار شمارہ چلیں جی اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور واپس آتے ہیں پیاس کی طرف اس کو تھوڑا سا فرائے کیا اب اس میں شامل کر دیں گے ایک ایک کھانے کا چمچ ادرک لیسن بلکہ سارے دو دو کھانے کا چمچ ادرک لیسن اور اس کو تھوڑا سا کریں گے فرائے چاہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پیاس فرائے کر رہے تھے تو اس کا کلر ابھی تک اتنا نہیں آیا تھا اب ہم نے ادرک لیسن شامل کر دیا بائی در ٹیم ادرک لیسن جیسی فرائے ہوگا تو پیاس کا کلر رائٹ سا ہی آ جائے گا ایک اور چیز ذہن میں رکھے گا اس میں نہ حلدی ہے نہ لال مرچے ہیں تو دال کا کلر توڑا سفیدی مائل ہی رہے گا اگر آپ چاہیں اس میں شامل کر سکتے ہیں میں شامل نہیں کر رہا جس قسم کی دال ماش میں نے کھائی تھی میں وہی اگزیکلی وہی ریسیپی بنانی کوشش کر رہا ہوں اور وہ بالکل ایسی تھی زیرہ اس میں آگے ایک کھانے کا چمچ ساتھ میں اگر کڑی پتہ مل جاتا ہے تو بہت اچھا ہے اسی سٹیج پہ شامل کر دیں تھوڑا سا اس کو فرائے کیا اور اس سٹیج پہ کڑی پتہ شامل کریں گے تو اس کی خوشبو جائقہ بہت مزے گا آتا ہے اسی سٹیج پہ تو تھوڑا سا فرائے کیا ابھی میں فرائے کر رہا ہوں تو بڑی زبردست قسم کی اس کی خوشبو آنی شروع ہو گئی اب اس میں ہم شامل کر دیں گے تماتر اور تماتر اللہ بھلا کرے کتنے ہیں تماتر چوب تماتر تین ازد ہے اس کو مکس کیا اور اب اس کو میں دھگ دوں گا تھوڑی در کیلئے جیسی کہ تماتریں تھوڑی سے نرم ہوتے ہیں باقی کام ہمارا پھر بہت ایزی ہے لٹرلی اس میں آخر میں دھنیا ڈلے گا اور تھوڑا سا میں نمک ابھی شامل کر رہا ہوں تھوڑا سا دال میں شامل کریں گے اس کو مکس کیا اور اس کو میں کور کر دیتا ہوں دھیمی آنچ میں پکنے شوڑ دیں گے تھوڑی دیر کیلئے جیسی کہ تماتریں ہمیں نرم ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی طرف آ جائے گی اچھا کرمل ایک اور چیز آپ کو دکھا دیں گے تھوڑی سی دیکھیں اچھی اس کے اوپر ہلکا سا کلر آنا شروع ہو گیا یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن ابھی اس کو ہم نے چیک بھی کرنا ہے اور چیک کرنے کا طریقہ سب سے بیسٹ ایک نائف یا ٹھوٹک لے رہے اور پہلے میں چھوڑی ڈیسی چیک کروں گا یہ ابھی تک نرم ہے دیکھیں اور پانی اس میں اوبلنا شروع ہو گیا پانی اگر اوبل رہا ہے تو پھر اس کا میں ٹیمپرچر ڈراب کر دوں گا تقریباً ایک سو اسی پی لیا ہوں گا تاکہ پانی اوبل نہ بند ہو جائے اثر وائز اس میں جو کرمل بنے گا تو اس میں ہوج بنے گا چھوٹے چھوٹے سے بلبلے بن جائیں گے جو کہ ہم بالکل نیچا ہیں گے یہ دیکھیں ایک سو اسی کر دیا پسے بھی یہ نارمل پک رہا ہے اچھا ہیٹ بھی اس کی نیچے والی آن کیجے گا اوپر والی آن نہ کریں سو ہم نے بھی یہ کیا ہے یہ آرام سے پکے گا میرے حساب سے اس کو میکسیم میرے خالب میں تقریباً سات آٹ منٹ اور ہیں چھوٹے والوں کو وہ نکل آئیں گے اس کو تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد ان کو سف کریں گے بڑے والے تقریباً بیس منٹ لگ جائیں گے اپروکسیمیٹلی اور اگر بڑی دیش میں آپ بنا رہے ہیں تو یہ تقریباً تیس سے پینتیس منٹ اس کو لگتے ہیں عموماً اور اس کو نکال کے چیک کرنے کے بھی طریقے جس طرح بھی میں آپ کو دکھا ہے نائف آپ نے ڈالی تو دیکھیں نائف کی اوپر یہ انڈا لگاو ہے سارا کچھا تو یہ اس کی نشانی ہے یہ نائف بالکل صاف نکل آئے گی تو سمجھنے کے پک چکا چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آٹری سٹارٹ کریں کہنے جائیں دال ماش فرائے اجزا ابلی ماش کی دال آتا کلو چاپٹ پیاز ایک ادد پڑی چاپٹ لہسن دو کھانے کی چمچے چاپٹ ادرک دو کھانے کی چمچے ہری مرچ کے سلائس پانچ ادد کڑی پتے بارہ سے پندرہ پتیاں چاپٹ مارٹر تین ادد تیل ایک کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ چاپ دھنیا ایک کپ ویلکم بیک ویلکم بیک یہ کیرمیل سیٹ ہو گیا اچھا اب آپ کو تھوڑا سا دکھا دیں سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ آپ تھوڑا اس کو ہلائیں گے تو یہ دیکھیں ابھی اس کو اندر سے آپ کو ہلکا سا لگ رہا ہے کہ یہ کچھا ہوگا کچھا نہیں ہے بلکل نائب ڈالے اس میں اب یہ دیکھیں بلکل صاف نائب نکلے یہ دیکھیں کسی صاف نائب نکلے یہ بس یہ اس کی نشانی ہے یہ بلکل اس طرح نکلے گی اور ابھی آپ کو اندر سے سوفٹ لگ رہا ہے یہ بلکل اس کا رائٹ ٹائم ہے ابھی بہت گرم ہے اور یہ پکتا رہ گا مسلسل تو اس کو بھی ہم نے فیلال فریج میں رکھا ہے تھوڑا ٹھنڈا ہونے چلی جی ہم آجاتے ہیں دال ماش فرائی کی طرف اور ہمارا ریڈی گریو ہماری ریڈی ہو گئی اب اس میں ہم شامل کر دیں گے دال جو کہ کمپلیٹلی پکی بھی ہے تقریباً سمجھنے کہ اس میں اور کچھ بھی تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں انیس بیس یعنی پانچ من پکے گا اور اس کے بعد یہ ہو جائے گی اس کو مکس کیا نمک اس میں شامل کریں گے نمک تھوڑا سا شامل کیا تھا تھوڑا سا اور شامل کریں گے اور تیز آنچ پر اس کو ہم کر رہے ہیں فرائے بچ جیسی تھوڑا سا فرائے ہو جائے گا نمی تھوڑی سپنے کم ہو جائے گی دو چیزیں جس میں ہرا دھنیا اور ہری ملچ یہ آخر میں شامل ہوگا جو یہ ہمارے دال ماش ہو گئی تیار سمپل بہت سارے طریقے اس کو بنانے کے جو مجھے پسند ہے میں نے آپ سے شیئر کر لیا میرے حساب سے یہ بہتر طریقہ ہے جس طریقے سے میں نے کھائے تو مطلب سے اندازہ کریں کہ جس سخت کو دال بالکل یہ والی پسند ہی نہیں تھی اور پھر اس طریقے سے کھائی تو پھر اس نے کھا کہ یہ واقعی مزے کی دال ہے اور تیل ابھی آپ نے دیکھا ایک کف ہم نے شامل کیا تھا کان گیا پتا ہی نہیں لگ رہا بالکل یہ ایسی دال ہے تو اس میں ہمیشہ اگر بزار سے کھائی سے آپ خرید رہے ہیں اور کسی ریشنان میں اس میں سے گھی بہ رہا ہے تو سمجھ جائیں گے اس میں انہوں نے بے درہ گھی کیونکہ اس میں اڈالتے جاتے ہیں تیل جب تک اس کے اوپر تری اوپر نہ آ جائے تو یہ تیل اتنا جشپ کر لیتی ہے دال کہ صحت کی حوالے سے اچھی نہیں رہے گی اس کو تھوڑا سا فرائی کیا اس کے بعد آخر میں اس میں آگیا ہری مرچیں اور ہرا دھنیا بس یہ ہم نے صرف اس میں مکس کرنا ہے زیادہ پکانا نہیں ہے اس کو اور اس کو کر دیں گے سرپ تو ہماری دال ماش فرائے ہو گی تیار سمپل کوکنگ ٹائم بھی اس کا کم ہے دال پہلے سے بول کر کے رکھ لیں تو یہ آپ کو آسانی رہتی ہے کہ کوکنگ ٹائم اس کا بہت کم رہتا ہے جلدی پک جاتی ہے اور گریوی یہ دالیں عام طور پر الگ ہی بول کی جاتی ہیں اور الگ ہی اس کو شامل کیا جاتا ہے یہ مکس کیا اور یہ آگیا چولیا کیا اس کا بند اور یہ ہماری دال ماش فرائے تیار ہو گئی ساتھ میں کرمل تیار ہو گیا اس کو اپنے فریج میں رکھا ہے تھوڑا تھندہ ہوں نے کوشش کریں گے اس ٹیم تیمپریچر اس کا ڈراؤ ہو جائے اس کو نکال سکیں بہت نرم ہوتی ہے اگر آپ نے گرمہ گرم اس کو نکالا بلکل پھٹ جائے گی ساری کی ساری بکھر جائے گی اس میں تو ہمیں پوشش کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں کہ اس ٹائم تک تھنڈی ہو جائے ان دی می ٹائم ہم آجاتے ہیں ہمارے آئیس کھوی ملکشیک کی طرف بڑا مزے کا ملکشیک اور ہر بی ان کے ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں یہ سیرپ یہ بیسیکلی نیشنل انگریڈنٹ سے بنتا ہے ٹیسٹ کے پانڈی ویو سے بہت مزے کا ہے اور آئیس کھوی کے ساتھ اور اسے تقریباً پینتیس گلاس بنتے ایک بوٹر کے ساتھ ہمیں اس میں ایک کپ شامل کریں گے سمرز اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے آئیس کھویبز پھوٹ ساری اور سارک میں ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً دو کپ آل پرز ملک ان کی دودھری کولیٹی بہت زبردست ہے مارکٹ میں اور بہت سارے دودھ اویلیبل ہیں لیکن ان کی جو کنسسٹنسی ہے گاڑا پنجو ہے وہ بہت بہترین سو اس کا استعمال کریں اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے آئیس کھویبز اور وینیلا آئس کھویبز آپ چاہیں تو اس میں سٹرابری بھی یوز کر سکتے چوکلیٹ البتہ اس کے ساتھ میں نے ٹرائی نہیں کیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید کومیلیشن اس کا نا بنے لیکن بیسٹ کومیلیشن اس کا وینیلا آئس کھویبز میں نے یہاں پہ ربڑی بھی رکھی ہوئے ربڑی اس کے اندر بلینڈی کریں گے سب سے پہلے اس کو بلینڈ کریں گے اس کو خوب اچھی طریقے سے پہلے بلینڈ کر لیا اچھا ربڑی آپشنل ہے آئس کھویب ملکشک ہمارا ریڈی ہے لیکن ربڑی اگر آپ سامل کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اور بیتری نو جائے گا اور یہ ربڑی ہم نے اس کو بلینڈ نہیں کرنا ہے تو ہم نے اس میں ربڑی شامل کر کے اور پھر اس کو ہم ویسک سے مکس کریں گے تاکہ ربڑی اس میں کھل جائے لیکن اس میں کرشنا ہو سو اس کو ہم نے ویسک ڈال کے اس کو آرام آرام سے مکس کرتے جائیں گے تھوڑی دیر بعد یہ ساری کی ساری ربڑی اس میں کھل جائے گے اور بہت میرے حساب سے ربڑی ایک ایسا آئیٹم ہے کہ یہ جتنی بھی ڈرنکس میں پڑتا ہے فالودے میں پڑے ایس ایٹس کھائے جائے بہت مزے کا ہوتا ہے سو اس کو ہم نے مکس کر لیا that's it اس کو تھوڑا سا اور مکس کریں گے ایک چھوڑی سی ریکہ ہے بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آتی ہی سارٹ کریں گے جائے گا پڑے پک کریم کیرمل اجزہ دودھ ایک لٹر چینی دو سو پچیس گرام انڈے آٹھ دت بنیلا ایسنس ایک کھانے کا چمچہ کریم ایک پکٹ کریمل کے لیے چینی دو سو گرام پانی چار کھانے کی چمچے ترکیب ایک پین میں کیرمیلائز شگر اور پانی ڈال کر چینی پگھلنے تک پکائیں اب اسے بیکنگ ڈش میں ڈالیں ایک بول میں دودھ اور انڈوں کے ساتھ تمام اجزہ اچھی طرح مکس کریں اوپر کریمیلائز شگر ڈالیں اب پانی سے بھرے ایک پین میں ڈال کر دو سو ڈگری سینٹی گریٹ پر گرم اون میں پچیس منٹ پکائیں پھر اسے نکال کے تھنڈا کریں اور سرف کر دیں دال ماش فرائے اجزہ ابلی ماش کی دال آتا کلو چاپٹ پیاس ایک ادد پڑی چاپٹ لہسن دو کھانے کی چمچے چاپٹ ادرک دو کھانے کی چمچے ہری مرچ کے سلائز پانچ ادد کڑی پتے بارہ سے پندرہ پتیاں چاپٹ ٹیمارٹر تین ادد تیل ایک کب نمک ایک جائے کا چمچہ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ چاپٹ دھنیا ایک کب ترکیم ایک پین میں پیاس فرائے کر کے اس میں لیسن اور ادرک ایک منٹ فرائے کریں اب ٹیمارٹر زیرہ اور نمک ڈال کر ایک منٹ پکائیں پھر اس میں دال ماش اور کڑی پتے شامل کر کے چھے سے سات منٹ پکا لیں اب ہری مرچے اور دھنیا ڈال کے تیز آنچ پر نو منٹ پکا کے سیوف کر دیں آئس کریم ملک شیک اجسا سمر رس ایک کپ ونیلا ایس کریم دو کپ دودھ دو کپ ربڑی ایک کپ برف ایک کپ ترکیب ایک بلینڈر میں سمر رس ونیلا ایس کریم دودھ اور برف اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں اب اس میں ربڑی شامل کر کے اچھی طرح مکس کر کے سیوف کر دیں کسی بھی چیز میں یہ اس ٹائپ کی چیزوں میں آپ دیکھیں کیا کمال کرتا ہے ربڑی بڑا زبردست آئٹم ہے اور جب بھی میں ایڈرنگ بناتا ہوں اور ربڑی استعمال کرتا ہوں میں وہ سلور ان کا نام ہے ان کا میں خام ضرور ذکر کرتا ہوں کیونکہ یہ آئیڈیا مجھے وہیں سے آیا چل جی فرحان سلور یہ آگیا ہمارا شربت آئس کریم ملک شیک اور یہ ہماری دال ماش اچھا دال ماش کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کو جو تھوڑا سا اوپرہ بھی دیکھیں دال اس میں ایک کپ آئیڈ للا ہے ایک کپ کافی آئیڈ ہوتا ہے کیسی روکی نظر آرہی ہے اس کا آسان حل یہ تھوڑا سا تیل گرم کیا اور اوپر سے تڑکہ دے دی جب جترے بھی کھانے جن لوگوں کو جو تری والا کھانوں کا زیادہ شوق ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ جب تک تری اوپر نہیں آتی تو ہمیں کھانا مزا نہیں آتا دال میں تو ہو نہیں سکتا دال میں آپ جتنا بھی یہ اوئل ڈالا ہے یہ کافی دیر پڑا رہے گا تب بھی یہ ایسی ہی رہے گی اگر کوئی سالن بغیرہ بناتے نہاری کورما یا کوفتے اس کا تری اوپر آجاتی ہے گریوی سے لیکن دال کی نہیں آتی دال کی بیٹھی رہتی ہے سو اس کا بیس طریقہ یہ تھوڑا سا تیل گرم کیا اور ہلکا سا تری اوپر ڈال دی تاکہ ان لوگوں کے لئے جن کو لگتا ہے کہ یہ تری کے بغیر اس کا ٹیسٹ مزے کا نہیں لگے گئے دیکھنے میں چھین لگی گی تو تھوڑا سا اوئل اوپر سے ڈال دیں بس بس چھر جی یہ ہماری دال بھی تیار ہو گئی اور اب کیرمل میں رہا ہمیں کتنے ٹائم ہمارے پاس چار پانچ منٹ ہے ابھی ایک منٹ یہ اصل میں کیرمل میں نے ابھی فریزر میں رکھایا ہے اس کو جب تک کمپلیٹلی چڑلی ہو جاتا اس کو کھول نہیں سکتے کھولا تو یہ سارا کھول جائے گا یہ دیکھیں یہ والے جو ہم نے بنا کر رکھیں یہ ابھی آہستہ آہستہ کر کے تھنڈے ہونے شروع ہوئے لیکن ابھی بہت گرم ہے اس کو ہمیشہ جب بھی ذہن میں رکھے گا جب بھی استعمال کریں گے تو اس کو آپ نے مکمل طور پر فریزر میں رکھنا ہے تقریباً دو سے تین گھنٹا چار گھنٹا جب تکی چڑلی ہو گا اس کی یہ بہت نرم ہے اس کو بھی نکالیں گے تو اس سارا ایسے بلکل ٹوٹ جائے گا سو میک شور کہ اس کو آپ نے خوب اچھی طریقے سے تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے یا ہماری دال ماشرہ تیار ہو گیا اس آد میں ہمارا درنگ تیار ہو گیا نیکس ویک میں انشاءاللہ آپ کے لئے بڑی زبردست قسم کی ریسیپی اس کو بیکنگ کے حوالے سے بڑی اچھی ایک میری بڑی فیوریٹ ریسیپی ہے بوسٹن کریم پائے اور مجھے بہت پسند ہے اور بچوں کو تو خاص طور پر جب وہ بنے گی تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا بڑی انٹرسٹنگ ریسیپی ہے اور ساتھ میں ہم نیکس ویک میں بھی آلپرز کی مختلف ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بہت ٹیسٹ کے پوری بھی سے مزے کی ہیں اور غزائیت سے برپور لیا بھئی کرمل شابش چلیں اب اللہ کا نام لیتے ہیں ہے رسکی کام کیونکہ ہمارے پر ٹائم کم تھا اس کو عمومن میں نے آپ کو بتایا تین سے چار گھنٹے آپ نے فریزر میں رکھنا ہے فریزر میں ہم نے تو جلدی سے فریزر میں رکھا مجبورا فریزر میں بالکل نہ رکھیا گرم چیز اور فریزر میں اس کو رکھنا ہے خوب جب تک تھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے اس کو نکالنا نہیں ہے یہ آگئے ہیں ہمارے کیرمل بہت ایسی ہے فیلال تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سم پر ایک نائف لی اور اس کی ایجز کو ہلکا سا آپ نے کھول لیا اس کو جیسے ہی ایجز کو کھولا پھر آپ نے تھوڑا سا زرس کو ہلایا اس طرح اور پھر ہم نے پلیٹ میں اس کو رکھا یہ دیکھا نا یہ پرابلم ہوتا ہے یہ فیلال بہت گرم ہے نکال لیے ہم نے ایونچولی لیکن دوبارہ ایک دفعہ اور نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ کے تو کوشش کریں کہ اس کو آپ جب بھی نکالیں یہ کلر اس کا بہترین آیا کرمل کا جس طرح ہونا چاہیے لیکن اس کو نکالنے سے پہلے کوشش کریں کہ یہ خوب تھنڈا جب تک نہ ہو چکا ہو تو اس کا رسک بالکل نہ لیں چرنج اس میں دیکھتے ہیں کیا کمال ہوتا ہے یہ کچھ بائزت نکال آیا چلیں اور یہ کرمل جو اس کا سوس ہے یہ اوپر اس کے ڈال دیں گے بس چلنج یہ آگیا آج کا ہمارا کریم کرمل اور یہ سنگل پورشن ہے ان نووں کے لئے جو تھوڑا سا ذرا احتیاط کرتے ہیں ڈیزرٹس کے ساتھ ویسے میرے خواہل میں یہ ڈیزرٹس کے ساتھ احتیاط اس میں سے نہ کریں کہ اول دو اس میں تھوڑی سی شگر ہے لیکن اس کا جو خاص بات ہے اس کا دودھ اس کے انڈے کی جو غزائیت ہے وہ آم ڈیزرٹس کے مقابلے میں اس کا غزائیت کے پانے ویسے بڑی بہتری چیز ہے چلیں ہم نے اس کو یہ بھی تیار کر لیا کرمل اور ان کو اگین میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو تھوڑا تھنڈا کرنا ہے جب تک یہ تھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس کو نہ نکالیں آپ سے لیتے جائے تو انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقاتوں کی تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی